ہلو نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ؟ عرشہ کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوگے ہاں جی ہوں آپ کے سامنے ایک نئے اپیسوڈ لے کے آپ کا اپنا ہوسٹ اور دوست گھگنڈی آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک تو جیسے کی آپ نے ٹائٹل سے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھ ہی ٹائٹل سے دیکھیں گھنٹ 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 موسیقا 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 دوستو اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئے اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل جیٹی ٹیکی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ جو یہ موبائل والٹس ہوتے ہیں ان میں سے ہم ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں پی ٹیم کو جیسے اسے انسٹال کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں پلے سٹور کو ڈھونڈنا ہوگا پلے سٹور کو ڈھونڈنے کے بعد آپ کو پلے سٹور کو اپن کرنا ہوگا اور سرچ بوکس میں جا کر لکھنا ہوگا پی ٹیم جیسے ہی آپ پی ٹیم لکھ کے اوکے کریں گے تو پی ٹیم آپ کا تو پی ٹیم آپ کا لسٹ میں دکھائی دینے لگ جائے گا جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے موبائل میں اپ ڈیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے اور جن کے موبائل میں تو پہلے سے یہ انسٹال ہوگا ان کے موبائل میں اپ ڈیٹ لکھا جائے گا اور جن کے موبائل میں نہیں ہیں تو ان کے موبائل میں انسٹال کی اپشن آ جائے گی تو آپ انسٹال پر کلک کر کے اسے انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد جو اگلا پرسیس ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں انسٹالیشن کے بعد آپ کو کے کرنا ہوگا اپنے موبائل کے مینیو میں جا کر پی ٹیم کو دیکھنا ہوگا جیسے کہ ہم مینیو میں جا کر پی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں اور پی ٹیم دکھائی دینے کے بعد پی ٹیم کو اوپن کرنا ہوگا جیسے ہی آپ کا پی ٹیم اوپن ہو جائے تو آپ کو پی ٹیم کی سیٹنگز میں جانا ہوگا تو چلتے ہیں ہم پی ٹیم کی سیٹنگ میں سیٹنگ میں کلک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا create new account پہ کلک کرنا ہوگا تو چلیں میں create new account پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی ہم create new account پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کوئی ایک موبائل نمبر لکھئے جس سے آپ ATM کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک نمبر لکھتا ہوں نمبر لکھنے کے بعد آپ کو proceed پہ کلک کرنا ہوگا جیسے ہی میں proceed پہ کلک کرتا ہوں تو میسیش ہو ہو گیا کہ آپ کے موبائل پہ ایک OTP send کیا گیا ہے تو چلیے ہم OTP دیکھتے ہیں اور OTP کو پھر موبائل میں fill کرتے ہیں تو چلیے OTP fill کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم OTP fill کریں گے پھر سے ہمیں proceed پہ کلک کرنا ہوگا تو وہ verify کرے گا verify کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیٹیم کی ہوم سکرین آگئی ہوم سکرین آنے کے بعد آپ کو دوبارہ ایک بار سیٹنگز پہ کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ سیٹنگز پہ کلک کریں گے تو وہاں پر اپنے ریجسٹر موبائل نمبر پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو ریجسٹر موبائل نمبر پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں لکھا جائے گا your wallet is not active کہ آپ کو activate کرنے کے لیے activate no پر کلک کرنا ہوگا تو چلیے ہم activate no پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا options آتی ہیں activate no پر کلک کرنے کے بعد آپ کو RBI کی کچھ guidelines دکھائی دیں گی اور اس guidelines میں ساف ساف لکھا ہوگا کہ آپ کو اپنے ptm کو کسی ایک proof کے ساتھ اس کو verify کروانا ہوگا تو proof جو دکھائی دے رہے ہیں لیسٹ میں passport, voter ID, driving license اور کوئی بھی job card آپ کا جو ہوگا تو اس میں سے کسی کو بھی آپ select کیجئے جیسے میں voter ID کو select کرتا ہوں voter ID select کرنے کے بعد وہاں پہ لکھا آگیا voter ID, number اور full name جو بھی آپ کا voter ID number ہو اور جو آپ کا voter ID پہ full name لکھا ہو اسے لکھنے کے بعد confirm پہ ٹک کر کے آپ کو submit کرنا ہوگا جیسے ہی آپ submit کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا ptm جو ہے register ہو جائے گا تو دیکھا دوستو اپنے کتنی آسانی سے ہم نے سیکھ لیا کہ ptm کو کس پرکار register کیا جا سکتا ہے جو ہیں ہمارے ان کو کس پرکار سے اپنے موبائل میں install کیا جاتا ہے اور اس میں ID کو register کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو جڑے رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ میں اس کا دوسرا بات بھی جلدی لے کیا ہوں گا جس میں ہم بتائیں گے کہ virtual money کو کیسے transfer کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کے امت میں بس میں اتنا ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہا ماری ہمارے دیش دنیا میں پھیلی ہے اس سے بچاک کرنے کے لیے جو ہمیں سمیں سمیں پر پشاسن کی اور سے ہدایتیں مل رہی ہیں اس کا پالن کرنا چاہیے سمیں سمیں پر ہارڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہمیں social distancing بنا کے رکھنی چاہیے تو دوستو البدہ لیتے ہیں اسی وعدے کے ساتھ جلد حجر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے